اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مرگ ہنڈی یہ ایک طرح کی چکن کری ہے بہت ہی ٹیسٹی اور نیو ریسپی ہے آپ اسے ضرور بنائے گا سب کو بہت پسنائیں گی سب سے پہلے ہم ٹو ٹیبل سپون کیشو نٹ کاجو کی بھی لیں گے اس کو ٹین منٹس بول کر کے لے لیجی مکسر جار لیجی اس میں بول کے ہوئے کاجو ڈالیں ون ٹیبل سپون پانی اور اس کو گرائن کر کے ہم لے لیں گے ایک مہین پیس بنا کر ریڈی کر کے سائیڈ میں رکھ لیں ٹو ٹیبل سپون فریش کریم تازی ملائی بھی ریڈی کر کے سائیڈ میں رکھ لیں ایک بڑی والی کوکر یا کڑائی لیجی گیس کو رکھیں میڈیم فلیم پر اب ہم اس میں ڈالیں گی ون ٹیبل سپون کلیریفائیڈ بٹر دیسی گھی ساتھ میں تری ٹیبل سپون اوائل تیل بھی ڈالیں ایک ایک کر کے ہم سارے سابت مسالی ڈالیں گے ون فو ٹی سپون سابت زیرہ آٹھ سابت کالی میرچ ایک سابت ڈالچن کا ٹکڑا ایک بڑی الائچی تین ہری الائچی ایک تیز پتہ تین لونگ تھرٹی سیکنڈز کے لیے اس کو اچھے سے روست کر کے لیجیے ون اینا ہاف کپ پیاس ڈالیں بارک کٹی ہوئی پیاس کو ہلکا سنیرہ کلر آنے تک فرائی کیجئے اونینز گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ 3-4 منٹس ہمیں اچھے سے بھوننا ہے مسالی کو میڈیم فلیم پر ہی رکھے گیس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 کپس چکن اچھے سے کلین اینڈ واش کر کے چکن ڈالیے 5 منٹ اچھے سے مسالی میں اس کو بھون کر لے 5 منٹ کے بعد ہم اس میں ڈرائی سپائسز ڈالیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ڈالیے 1 فوٹ ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 half ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ڈالیے 1 ٹی سپون سالٹ نمک ہائی فلیم پر 5 منٹ اچھے سے بھون کر لیجئے بیچ میں 1 ٹی بل سپن پانی ڈالیے اور اس کو اچھے سے بھونیے جلنے مت دیجئے گا مسالوں کو 5 منٹ کے بعد گیس کو کیجئے میڈیم فلیم پر آئل بھی ریلیز ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی بل سپون تھک کرڑ گاڑا دہی ہم نے جو کاجو پیسٹ بنائے تھے وہ ابھی ہم ڈالیں گے اور ایک بار 1 ٹی بل سپن پانی ڈالیں 1 منٹ اچھے سے مکس کر کے لیجئے اب کور کر کے ہم اس کو 5 منٹ کے لیے لو فلیم پر کوک کریں گے 5 منٹ بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 half cup دودھ اور ساتھ میں ڈالیں 2 ٹی بل سپون فریش کریم تازی ملائی جو ہم نے سب سے پہلے نکال کے رکھے تھے ایک بار اچھے سے مکس کر کے لیجئے اب ہم اس کو کور کر کے 5 منٹ کے لیے لو فلیم پر کوک کریں گے اوپن کر کے اب ہم اس میں 1 cup پانی رالیں گے ایک بار مکس کیجئے اب ہم 2 اوپشنز ہے کوکنگ کرنے کے لیے 1st اوپشن ہے کہ آپ اس کو کور کر کے کوک کیجئے لو فلیم پر 20 to 25 منٹ کے لیے جب تک چکن ٹینڈر نہیں ہو جاتا تب تب 2nd اوپشن ہے کوکر لیڈ کوکر کا ڈھککن لگائیے اور 3 ویسلز لے کے گیس کو بند کر دیں میں نے 3 ویسلز لیے ہے اوپن کر کے چیک کیجئے بہت تیسٹی اور ایزی چکن کک ہو چکا ہے بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا سپرنکل کریے بہترین سی لزیز چکن ہنڈی چکن کری ریڈی ہے گرمہ گرم سرف کیجئے فلیور رائس پلاو رائس کے ساتھ بچوں کو تو بہت پسند آتی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا سب سے پہلے ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اگر آپ کا ہماری ریسیپی پسند آئی تو پلیز اسے آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی اور فرنس کی ساتھ اور پلیز سبسکرائب می چینل تینکیو ہمم دلیچاٹ